الحمد للہ الذی خلق الاردین والسماع آباد وصلات والسلام علی محمد صاحب الموجزات وَأَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ذَبِ الْقَرَامَاتِ اَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُلَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُ صدق اللہ مولانا العالی الَّذِيمُ الْقَدِيمُ الْكَرِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ پھر پڑھئے صلاة وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ الْعَيْنَيْنَ وَأَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدَةَ ثَقْلَيْنَ گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامین زبل اکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زلحج شریف دی چودہ تاریخ اس مہینے دی اٹھارہ تاریخ خلیفہ سالس برحق امیر المؤمنین خلیفت المسلمین مظلوم مدینہ ذل حجرتین ذل بشارتین ذل نورین ذل بیعتین حضرت سیدنا عثمان ابن افان المعروف غنی رضی اللہ تعالی انہو وارضاہو انہا آپ دی شہادت دا دردناک واقعہ پیش آیا فالحازہ ضروری سمجھے آکے آج دے خطاب حضرت امیر موصوف رضی اللہ تعالی انہو دی بارگاہ پاک چہدیہ محبت اور نظرانہ اقیدت پیش کیتا جائے چنانچہ یہ سڑا جڑا معمول اسی معمول دے مطابق اسی ایک چنیدہ جہد تے گفتگو کرانگے تقریر دا عنوان شان عثمان غنی ہی ہوئے گا مگر او قرآن پاک دیا آیتاں او احادیث صحابہ او اہل بیعت کرام دے زرین اقوال میں پیش کرانگا جنہ وچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے قطعی جنتی ہوندیاں گلان تُسی سادہ لفظہ اچھ کہہ سکتے ہو کہ اجدی تقریر دا عنوانے کہ جنت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا آپس چھ رشتہ کیئے تے کنک مضبوط ہے قرآن حکیم بچوں میں دوران خطبہ ستارہ ہمیں پارے دی سورہ انبیادی آیت نمبر ایک سو ایک تلاوت کی تھی یہ اسی تو گفتگودہ آغاز کرانگے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّ الْحُسْنَا اُلَائِكَ اَنْهَا مُبْعَدِينَ اِنَّا حَرْفَزْ حُرُوفِ مُشَبَّ بِالْفِعْلِ بے شک الَّذِينَ اِنَّا دَا اِسْم اور اس میں موصول جمع مذکر غائب دے ظاہر کرنواستے استعمال اندائے اللہ فرماندہ ہے بے شک او لوگ سبقت اسی کا واحد مونس غائب والے سلاسی مجرد دے باب دارابا یادری بوویچوں سبقا یسبکو سبکا فہو وصابقن وصوبی کا یسباکو سبکا فداکا مسبوقن سبکون دا مزدر پتر دا مانا اندائے گزر جانا اگے نکل جانا نکل جانا تیہ کر دینا تیہ ہو جانا ایدی مثال انجھ سمجھو ایدہ اسم الفائل سابق اگے نکل گیا ہویا گزریا ہویا مثال دے طورتے اسی کہنے ہیں اے فلان صاحب ساڑی مسجد دے سابق امام یعنی ہون اے موجودہ امام نہیں اینا دی امامت دا عرصہ گزر چکیا پہلے وقت نہ جساڑی امام اسی طرح اسی کہنے ہیں فلان صاحب فلان شخص ساڑی کنٹری دے سابق وزیر اعظم یعنی ہون اے موجودہ دور دے وزیر نہیں بلکہ وہ وقت گزر چکیا جدو اے وزیر اندے سن اسی طرح اسی طرح اہل علم لوگان دی بیٹھا کچھ خاص طورتے دینی مدارس وچھ ایک لفظ بولے آجاندہ ہے مسابقہ مسابقہ مقابلہ دے مانیاں اور وزن تے یعنی بچے جی دوں ایک دوسرے نے المقابلہ بازی کر دینے ایک دوسرے تو اگے وزن دی کوشش کر دینے تو سبکت لے جاندہ مطلب سب کن دا مطلب ہندے گزرنا اگے نکل جانا ان سبکت دا مطلب کی بن گیا کہ ایک گل تے ہو چکی میں یہ چروکنی یہ گل تے شدے مقرر ہو چکی کہ دے تے ہوندہ وقت گزر چکیا کنفرمیں لہم ہونا واسطے منہ شاڑی طرفوں الحسنہ بھلائی اولائی کا اسم اشارہ جمع مذکر غائب واسطے اللہ ورماندہ ہے سارے لوگ انہا ہا زمیر واحد مہنس والی لوٹ رہی ہے پچھلیاں آیتاں وچھ موجود لفظ جہنم وال یعنی اللہ ورماندہ ہے انہا نو جہنم تو مبعدون ابعاد وچوں ابعاد دا مطلبہ بے افعال وچوں مزدر ابعاد دا مانا دور کر دینا کسے نو کسے چیز تو دور کر دینا اللہ ورماندہ ہے سارے طرفوں انہا لوگاں واسطے حسنہ دا فیصلہ ہو چکیا انہا واسطے حسنہ تے ہو چکی انہا نو جہنم تو دور کر لیا گیا انہا جنہا نے لفظے انہا مبعدون مبعدون تے غور کیتا یقینا نو بندے سمجھ گئے انگے کہ الحسنہ دا مانا کی ہو سکتے لیکن جنہا نو سمجھ نہیں آئی انہا نو میں سمجھان دی کوشش کرانگا انہا تُس ہی کہو کہ انہا نے ابتداویج کی آئی جی میں جنت دا ذکر کرنے عدرت عثمانی گنیدہ ذکر کرنے مگر آیت انہا نے او پڑی یہ جنہت دا لفظی نہیں آیا اسی طرح ہی ہے انہیں کنفرم ہو جائے گا اے اشکال دور ہو جائے گا تفسیر مجاہد امام مجاہد رحمہ اللہ مشہور تابعی تابعین وچوں نے دار الفکر الاسلامی مصر تو چھپی ہوئی ایک جلد دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر فور سیونٹی فائیو عدرت مجاہد دا قول موجود ہے اور صرف اتابعین دے قوال نہیں بلکہ صحابی عدرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا قول پاک بھی موجود ہے کتابہ وچ مثال دے طورت مصند اسحاق بن راہ وی ایک حدیث پاک دا مجموع ہے پنجہ جلدہ دی کتاب مکتبت الیمان مدینہ المنورہ تو چھپی بھی حمدی ہی تعالی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے ایڈی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ساتھ سو چورانمیں اٹھے عدرت ابو موسیٰ اشعری دا قول موجود ہے قالا الحسنہ الجنہتو وہ کہن دے نی قرآن پاک جیڑا اللہ پاک نے حسنہ دا وعدہ فرمایا ہے حسنہ دا سیمپل ورڈز وچ مانا ہوندے پلائی لیکن کہن دے نی ایک خاص تناظر وچ اللہ نے ایمان والیان الوادہ کیتا ہے حسنہ جنت نو کیا جانتا ہے جڑے بندے پہنچ گے میری گلدی بنیاد تک وہ بولن گے سبحان اللہ لو جی جنت دا ذکر آگیا ہن تسی کہو گے کہ جنت دا ذکر تے کیتا نہیں مگر ادھے وچہ درتے عثمان نے گھنی تھی تو کوئی گالبات نہیں آئی اگر گالبات ہوئے گی تو پھر یہ جنت اور عثمان نے گھنی موضوع بنے گا نا میں قربان تینی سار جاما آو تو انو بارگاہ مولا علی شیر خدا وچ لے جاما جنت بارچ میرے کریمہ کا نے ورمائے علی جمع القرآن والقرآن ما علی جلہ آقا فرمان دے نے علی قرآن دے نا لے قرآن علی دے نا لے جتے قرآن نہیں ہندہ او تھے علی نہیں ہندہ جتے علی نہ ہوئے او تھے قرآن نہیں ہندہ او جتے قرآن ہوئے او تھے علی ہندہ جتے علی ہوئے او تھے قرآن ہندہ انتے اس بچے دی فرمائش پوری کرنی ساڑھے تے واجب ہو گیا ویکھ لو اللہ دی کیسے میں ساڑھیاں نظر آج سائیں تو ملنگ جیا بندہ جے مگر پورے مجمعنو اکبری حلا کے راکھ دی تاک نہیں اے اندہ جے فسٹ امپریشن is the last امپریشن میں قربان تے نصار جام اللہ اکبر مصطفیٰ کریم نے برمایا جتے علی ہوئے گا او تھے قرآن ہوئے گا فرمایا علی اور قرآن دا اتنا مضبوط رشتہ ناتا تے تعلق قیامت والے دن میدان حشر اندر حوزے کوسر دیوی منو حیدر کرار اور کلام خدا اکٹھے آکے ملنگے مولا علی سیر خدا دے دربار اچھ کھڑن لگا حضرت اسمان غنید جنتی ہون والے انوانتے ای آیت میں کیوں تلاوت کیتی یہ ہونے گل کھل جائے گی امام اجل امام آجوری رحیم حلا دی عربی کتاب مستطاب کتاب شریع یہ دے دو نسخے میری ذاتی لائبریری وچھ موجود نے فسٹ ادا قبلہ نسخہ فسٹ ایڈیشن صدق جامت دار الحدیث قاہرہ دا چھاپا ایک جلد دی کتاب پیج نمبر فائیو تھرٹی حدیث نمبر پندرہ سو ساتھ ایڈ نال نال دوسرا نسخہ اسی کتاب دا چھے جلدان وچھ پیوی دار الوطن عرب شریف دا چھاپا کل جلدان چھے جیسا کہ میں دس چکی ہیں جلد نمبر چار صفحہ نمبر انیس سو اکہتر حدیث مبارکہ نمبر ساٹھے چودہ سو پورک تھوڑا جی اچھی آواز نال کہنے سبحان اللہ میں قربان تنیسار جامع مولا محمد بن الہانفیہ رضی اللہ عنہ وعلیٰ جدہی وعلیہ السلام وعلیٰ ابیہ وعلیہ السلام حضرت جناب سیدونا محمد بن الہانفیہ میرے دادا جی کریم رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرمان دینے ایک دہارے میں اپنے بابا کریم حضرت مولا علی شیر خدا دی بارگاچ حاضر سا شہید تو علی جاؤ کہندے سے کہندے نے میں حضور مولا علی دی بارگاچ آپ تی خدمت یقدس وچ حاضر سا کہندے نے بڑے 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 علمات فضلان والے صحابیت مرتبیاں والے لوگ بیٹھے حضرت مار بن یاسر جیسے زید بن سوہان جیسے حضرت جناب ساسا جیسے وڑے وڑے لوگ بیٹھے کہندے نے فضو کی رہا اسمان سڈی محفل چہ حضرت اسمان دا ذکر خیر چھڑ گیا کہندے نے میرے بابا جان حضرت علی شیر خدا ہو با علا سریر ان تخت دے اوتے پلنگ دے اوتے بیٹھے جدوں فکر عثمان نے غنی چھڑیا ہو میرے بابا مولا مرتضی سیدھے ہو کہ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ دے ہاتھی چک پتلی جی چھڑی سی فرمان دینے ین کو تو فی الارضی بیعود محفی فقارہ آؤ آپ نے پتلی جی چھمکی دینا لمٹینو زمینو قریدنا شروع کر دیتا اللہ دا قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیتا آپ نے اے ہوئی آیت پڑھ کے سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ مُلَا اِكَ اَنْحَو مُبْعَدِ مُلَا اِنَّ الْحُسْنَ مولا علی نے جدویں قرآن پاک دی آیت پڑھی نا صحابہ اِ مُلَا اِنَّ الْحُسْنَ مُلَا اِنَّ الْحُسْنَ کیوں پڑھی یہ اے آیت حضرت مولا مشکل کو شاہدرِ قرار شیرِ خدا دمادِ مصطفیٰ زوجہ زہران حسن ایند کریم بابا آپ مسکر آپ ہے فرمایا میں اس واسطے اے آیت پڑھی یہ نازلت فی عثمانہ کیونکہ اے آیت نیلِ آکاش توں خاکی ترتے ہوتے حضرت عثمانِ غنیدِ شان بن کے نازلائی ہے اے آباد روو میں قربان تینی سار جاما رابینِ جدو مولا محمد بن الہنفیہ کو لوں گل سنیں تڑپ کے بولے یا پتر بہت شکریہ اللہ پاک تنو آباد رکھے اور مشکل کوشانیاں فرمائے میرے گلے چھ پھلنا دے ہار پائے اللہ خوشیاں دے گلابانل پڑی زندگی سجا دے وے حضرت محمد بن علی المعروف محمد بن الہنفیہ دا ہاتھ جم کے راوی کہن دے حضور علی نے عثمانِ غنیدِ شان بیان کی تھی اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ کے بیان کی تھی ہون میں تو اڈے کہ لو اجازت لینا چاہنا اور وی ان کہا دا میں تو اڈی طرف منصوب کر کے تو اڈے بابا دا اے قولِ اقدس تے قرآنِ پاک دی آیت شانِ عثمانِ غنیچ نازل ہوئی میں ایک غالت دوجیاں نو سنا سکنا روایت پیش کر سکنا مولا علی مسکرہِ قولن فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں مصطفیٰ دی امتنا مصطفیٰ دی تیسرے خلیفے دیاں شانا چوتھے خلیفے دی زبان چون ضرور شڑا جڑی غور طلب گلسی قبلہ میں ادھر نو رخ موڑن لگا حضرت مولا علی صحابی وی نے میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے داماد بینے میرے نبی نے چادر تھلے لے کے اللہمہ اولائی اہلو بیٹی فرما کے مولا علی شیرے خدا نو اپنے اہلِ بیت جی شامل تے داخل بھی فرما لیا علی اہلِ بیت جنے انا دا پیتا محمد بن الہنفی تابعی بھی اہلِ بیت دا گلت شدہ دا بھی اے انہوں تجھے کہو گے کہنا کی جان دے ہو پائیو تو انہوں عجیبی سمجھ نہیں آئی میں کہنا اے جانا صدیاں تو اے طریقہ کار چلا آرے آئے میں فلا اہلِ بیت دیا ہوں دیا زن ذکر صحابہ دے ہوں دے زن ہسیوں نہ دے بھی منن والے ہی نہ دے بھی منن والے میں لکھی اے زہیرہ گیا میں جلت دی راتے آلِ محمد نو ایک باں پھڑا کے زہیرہ گیا میں جلت دی راتے آلِ محمد نو ایک باں پھڑا کے زہیرہ گیا میں جلت دی راتے آلِ محمد نو ایک باں پھڑا کے زہیرہ گیا میں جلت دی راتے آلِ محمد نو ایک باں پھڑا کے تے فیر دوسری باں نبی دے صحابہ نو جد میں پھڑا ہی تے جاسا گئی ہے تے فیر دوسری باں نبی دے صحابہ نو جد میں پھڑا ہی تے جاسا گئی ہے اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں مبرِ رسولت بیٹھا منوں میں ہلکی چاسانی شروع ہو گئی ہے پھر نعرہ مار کے جملہ بولو ذرا ہاتھ تے فیر دوسری باں نبی دے صحابہ نو جد میں پھڑا ہی تے جاسا گئی ہے جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نیاری نبھائی تے جاسا گئی ہے گئی ہے خدا نیمی اونا دی دو و جہانا جو عزت و تھا گئی ہے خدا نیمی اونا دی دو و جہانا جو عزت و تھا گئی ہے کسے میں تو پوچھے آؤ میرا عقیدہ کسے میں تو پوچھے آؤ میرا عقیدہ صحابات بارے کوئی کسیدہ جوا بچ میں اونا کلا میں خدا دی اکایت شنا جائی ہے خدا نیمی اونا دی دو و جہانا جو عزت و تھا میری دلی دعائیں اللہ پاک پانوں ہمیشہ خوش رکھے شاد آباد رکھے ہر دکھ تو آزاد رکھے حضرت عثمان نے غنیدہ کسیدہ پڑیا میرے تادا جی مولا علی حیدر کرار شیر خدا داماد مصطفی حسنین کریمین دے بابا جان نے دوفری گوائی پھر مولا علی دی پمان لگا کس طرح آپ نے امت رسول نو آپ دے جنتی ہوندہ آپ دے جنتی ہوندہ اپنا عقیدہ لوکان سنایا کبلا توجہ کرنا اللہ ما یوسف کاندھلوی دی کتاب حیات صحابہ عربی زبان دی میرے گل اے دا عربی نسخہ پاکستان دا چھپیا ہویا مکتبہ تلحقانیہ دا بیسے اے عرب شریفتوں اور عرب عمارات دوں کبلا اے کتاب اے نا دی بار بار مختلف کمپنیز نے چھپیئے دو جلدان دی کتاب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چھیا سٹھتے لکھیا ہویا جنت اور عثمان غنی اے عنوان میرا زینچ رکھیو پھر مزا آئے گا صدق جامعہ امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے مٹھا پانی جدوں باندھ کر دیتا گیا پلوانیاں نے شورش برپا کر دیتی باغیاں نے کھیرے بچ لے لیا محاصرہ کر لیا علی شیر خدا ہاتھ تج تلوار لے کے نکلے اللہ اکبر تلوار لہران دے امیر عثمان غنی دے گھار آگئے آگے فرمایا فیر عثمان بس تیرے تیرے ابرو دیئے کچھ پشدہ اشارہ چاہی دے تہنا پاگیاں دیاں ہونگیاں شمشیر علی حیدر قرار دی ہوگئے قرار دیتا دیکھے گی حضرت عثمان غنی روپے ہاتھ پکڑ کے قریب کیتا متھا جمعہ ویر علی شیر خدا دا فرمایا نا 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 حیدر قرار تیری محبت نو عثمان ابن افان ہاتھ اٹھا کے سلیوٹ کر دے لیکن میں نہیں جان دا میرے محمد پاک دا پاک مدینہ خون وچ رنگین ہو ایتھے لوگان دے لوگان دے خون مدینہ شریف دیاں گلیاں رنگین اور میری میرے زمیر نو میری غیرت نو گوارانی مولا علی شیر خدا کار آگئے کچھ دیر لنگی مدینہ وچ شور اٹھیا پلوان یانے کندہ ٹاپلان یانے حضرت عثمان غنی تے حملہ کر دیتا ہے لوگ دوڑ کے آئے آگے گین لگے یا ابل حسنی یا ابل حسنی آئی نہ ہوا سانو لگتا ہے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے باغیاں ہون تو سی دا سو توڑا کی یقید ہے عثمان دا انجام کی ہوئے گا عثمان کتھے گیا ہے عثمان دا دائمی ٹھکانہ کی ہوئے گا مولا علی مشکل کو شاہ دا فتوہ مسکرہ کے اکھان دے اثر صاف کی تے ہائے ہائے مولا علی دا جملہ سن فرمایا فیل جنت واللہ ہی ظلف ہے اللہ دی قسم قریبے میرا ویر عثمان غنی جنت دیا وادیاں دے چہوے گا جاہے 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 مجھے آواز میں بولیں سبحان میں قرب یارس ساؤنڈ صحیح کر دیو نعرہ پہمیں نائے لائے ہو پھر پیار نل تو انہوں کہنا ہے نہیں کہ کوئی گل نہیں میں ویسے بھی دو تقریریں کر کے آیاں تھکے ہیں میرے لئے تو بند کر دیو میں آتی تھی اللہ بلا جو تقریر سننی جئے تو پھر پورا ذرا انگلیاں دی کارکردگی بکھاؤ تسی اپنا کم کرنا ہے میں اپنا تے اینہ نے اپنا مل کے فرماؤ سبحان اللہ میں قربان تے نصار جامعہ حضرت امیر عثمان ابن افان دے جنتی ہوندہ قطعی جنتی ہوندہ فتوہ مولا علی شیر خدا نے دیتا عنوان میرا پتر ذینچ رکھنا جے جنت اور عثمان نعرہ مار کے فرماؤ عنوان کی یہ جنت اور عثمان بولے نہیں تسی تو اڑا نام تو اڑا نام حضرت عثمان غنید نامتے رکھی ہے حضرت علی شیر خدا دے پہلو چک بچہ سی لوگوں نے عثمان عثمان کہہ رہے سن ایک بندے نے پچیا حضور علی پاک اے بچہ کونے فرمایا تینوں کی لگ دے میرا پتر پتے حضور دے نا عثمان فرمایا میں عثمان ابن افان دے نامتے رکھ انچی آواز سے بولے نا آج دا عنوان کی یہ جنت اور جنت اور حضرت عثمان غنیدہ جنتی ہونا کملا میں تلیل نلگل کر رہی ہیں حضرت مولا علی دی زبان یک دست و ثابت کی تیم ہے تیسری گوائی پھر اپنے بابا علی شیر خدا دی پوان لگا گل کی تھی لکھی یہ امام محبت دین اتباری علیہ الرحمہ دی مشہور و معروف عربیق بوک اریا دنہ دیرہ فی مناقب الاشرہ دار القتب العلمیہ بیروت چھپی ہوئی فور پارٹس تے مشتمل مکمل کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پارٹ نمبر تھری پیج نمبر فورٹی نائن کاری صاحب مارنا جمینو میں گربانتے نسار جاوا ان اروت ابنی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال اللہ میں زادہ عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ فی المسجد قال علی جنکر جمال اللہ وجہ ما احسنہ ما احسنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم یقول من بنو لیللہی مسجدہ بن اللہ لہو بیتاً فی الجنہ او گماغا توجہ ایسا رہاں دی صحابی کندے نے اروہ بن زبیر تابعین مجھونی کہندے نے جدوں حضرت عثمان گنین دور آیا نا میں ان جڑیاں اگلیاں گلنا کرنی آنے تو اسی محضوظ ہوگے حضرت عثمان گنین سخت محبت سی مسجدہ دی تعمیر نال کی ویسے سارے صحابہ تابعین اولیاء اہل بیت کرام سب نے مسجدہ نال پیار کیتے تو اسی قدی ذہن کمہ ہوگے نا جتھے جتھے اللہ دے کسی مشہور ولی دا دیرہ ہے تو انہوں نال مسجد نظر آئے گی گویا جتنے بندے کہنے ہیں ولایت اور اندی ہے مسجد دی امامت اور اندی ہے انہوں پتہ ہی نہیں جڑا بندہ پانچ وقت مسلح تے کھلووے حضور دے ممبر تے کھلووے وازو نصیت کرے نماز آپ بھی پڑھے تے باقیانوں بھی پڑھاوے جی او ولی نہیں تے پھر ہور ولی کون ہوئے گا تو اسی فیقلو داتا صاحب چلے جاؤ بابا فرید صاحب چلے جاؤ سلطان العارفین مزار پر انوار دے چلے جاؤ بغداد شریف چلے جاؤ جتے جتے تنوں اللہ دا ولی نظر آئے گا دا دیرہ نظر آئے گا نال مسجد دا مینار نظر آئے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجدان تی تعمیرنل سخت محبت کرنوالے سن باقی سا بانویں اپنے اپنے دور ویچ حضرت ابو بکر نے توسیعات ویچ حصہ لیا مسجد دے بہت کام کرائے حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی دے بہت کام کرائے جدو امیر عثمان غنی دا دور آیا نا آپ نے مسجد دی توسیع کی تھی عروہ بن زبیر کہندے نے جدو حضرت علی شیر خدا نے ویکھیا نا آکے کہ مولا علی نے فتوہ کی دیتا فرمایا ما احسانہ ما سانہ آؤ سڑ یار عثمان نے جو کی تے خوب کی تے علی کہندے نے عثمان ویرے نے جو کی تا خوب کی تا عثمان دے انتظامات خوب عثمان دی توسیعات خوب ہن اگلی گل جڑی حضرت مولا علی نے کی تھی توڑے چیرے تھی عربی سن کے گلاب کھیڑ جانگے پنجابی دا ترجمہ تے پھر بات دیگا لے لو میں ایک ایک بندے دے چیرے والے ویکھن لگا میں ویکھنگا مسکراہت رکس کر دی یہ کہ نہیں کر دی حضرت علی شیر خدا نے فرمایا عثمان نے جو کی تا خوب کی تا فرمایا میں اللہ دے پیارے رسول کو لے سنیا سی آمینہ دے چند نے فرمایا سی من بنا لیلہ مسجدہ بن اللہ حلہ بیتن فیل جنلہ و جڑا پندہ اللہ دی رضا واسطے مسجد بناؤندہ ہے اللہ اپنی رحمت نال او دا گھر جنہ تیج بناؤندہ ہے او دا ہے او دا ہے او دا ہے ان آئی دیا کہ بچے لوں میں پوچھنا وہ بھی جواب دے گا اس گال دا مطلب کی وہ بھی دا سکتے کی بلا کہ حضرت عثمان نے غنی دے بارچ مولا علی اے ہوئی گینا جان دے نے عثمان نے ترتیتے مصطفیٰ پاک دی بنائی ہوئی اللہ دی مسجد اللہ دے گھر دی توسی کے تی اللہ نے عثمان دا جنت چھ گھر بنا چھڑے ہے میں لکھئے پیارے نبی کے یار ہیں عثمان ظل و رین پیارے نبی کے یار ہیں عثمان ظل و رین مصرہ پوری تقریر چھوزی میرے نال نال کہنے ہیں پیارے نبی کے یار ہیں پیارے نبی کے یار ہیں عثمان ظل و رین عثمان ظل و رین بڑے ہی وفا شے آ رہے ہیں عثمان ظل و رین پیارے نبی کے یار ہیں عثمان ظل و رین پیارے نبی کے یار ہیں عثمان ظل و رین میں قربان جام اگلی گل سنی ہوئے مصرہ پھر دوبارہ پڑھانگے کس طرح وفا کیتی مصطفیٰ کریم اللہ دے گھران دی تعمیر کس طرح حصہ لیا کس طرح سخاوتہ کیتی میں صدقے تے قربان جام آج تک میرے بچیاں نے میرے پترانے ایک کوئی گل سنی ہوئے گی مسجد نبوین زمین خرید کے عثمان غنین آج تک حاجی صاحب توسی مدینہ شریف رہتے ہو توسی بھی انہی گل سنی ہوئے گی مگر میں نو جمع پڑھان میں حقائق دے موٹی تے سارا ہفتہ لبدا رہنا میں نوی گل دسن لگاں امیر عثمان نے صرف مسجد نبوی دی ہی خدمت نہیں کے دے اوہ مسجد حرام خانہ کا پا شریف دا خدمت گزار بھی عثمان زنوریل گل سنی ہو کتاباں چھو پڑھن لگاں گا پانی مار کے جاواں گا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی فدائل و صحابہ تار ابن الجوزی عرب شریف تو دو جلدان و چھپی ہوئی اے دی روایت نمبر ساتھ سو چورا سیدھی اندر موجود ہے خانہ قابہ شریف جدو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے خانہ قابہ شریف دے نال میٹے متصل ایک مقان سیکھ بندے دا سرور کائنات نے پسند کر لیا فرمے صحابہ میرا ارادہ ہے اے کار اس بندے کو لو خرید لئے مسجد کھلی ہو جائے گی خانہ قابہ دا تواف کرن والے بندیاں واسطے جگہ کھلی ہو جائے گی نماز پڑھن والے بندیاں واسطے جگہ کھلی ہو جائے گی ذرا انتظامات اچھے ہو جان گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گیندے مالک مکان نو بلا کے لئے آندا گیا میرے نبی پاک علیہ السلام سنیں سنیں اے جڑے بندے کے لئے محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اے حدیثہ کتھے کھڑو گے کہ محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اے کلنجریاں کتاب آنچ ایدی تشریح کی کرو گے مصطفیٰ پاک نے فرمایا اوٹے لیا اپنا مکان سانوں دے دے اسی کعفے دی زمینی چھ مسجد خانہ کعفہ مسجد حرامی چھ داخل گھر لئیے او نے سیر چکیا تھا آقا پدلے چھ منوں کی ملے گا فرمایا ادمنہ بیتن فیل جنہ میں پدلے وچ جنتی کار دی زمانت دے ناوہ جنہ نو سواد آیا بندے بولنگے سبحان اللہ امیر عثمان غنی دی سخابت آپ دا مسجدان الپیار سماعت کریو اس بندے نے ہتھ بن کے عرض کی تہذیل میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے کل فسٹ انڈ لاسٹ ایک ہوئی میری پراپرٹی اے ہوئی میری جائداد اے ہوئی میرے بچیاں دی رہائش گاہ حضور میں کتھے جاوانگا انہیں عذر پیش کی تا آقا پاک چپ کر گئے ہیں وہ بندہ اپنے کارن ہو چلا گیا گل اڈی تے اڈ دے اڈ دے عثمان غنی دیا سماعتا نل جا تھکر آئی حضرت عثمان غنی نے پروفیسر صاحب شکریہ تسی مذکر آفی دوسری اگلی جل جان دے مکی کیانا چانا پروفیسر صاحب شکریہ تسی مذکر آفی دولت عثمان اللہ دولت دوے تے پھر چگرہ بھی دوے دیکھ کمہ بچ خرچ کرن دا حوصلہ بھی دے کئی بندے بینک کالے کری آن دے بورے پر پر کے اندر ہی اندر ہی توے مار مار دپی آن دے اوہ تے پھر بعد چھو نوما پوچھ دیا بابا اوہ تاس ہو جڑے تائی بوریاں جڑے زیورات تپے سن اوہ کی تے تپے نہیں تے پتر دھسن تو پہلے تے تے نوما نے جان نہیں دینا دنیا تا حتھانل خرچ کریا کر ایتھے ہی رہ جان گیاں ساریاں چیزاں اللہ دولت دے وے تے پھر تے لیوی دے وے حوصلے وی دے وے عثمان غنی نے تھیلے جدر ہم دینار پائے پہنچ گئے تے پوئے تے تے اوہ پچپن دا اہد جاہلیت دا دوست تسی حضرت عثمان غنی دا آپ نے فرمایا اوہ پے لیا ساڑے آقا نے تیرے کلو تیرا کار خرید نہ چاہے تو دتا نہیں کین لگا میرا کار بڑا میں گائے تسی خرید نہیں سکتے فرمایا کنے دا ایک ہزار ایک ہزار دو ہزار تین پھر چار پھر پانچ سوچ ساچ کے گندہ دس ہزار دینار ہوننا پھر میں سوچ سکنا حضرت عثمان غنی نے تھیلہ کھولیا دس ہزار دینار رکھے فرمایا دولت تیری ہو گئی تیرا کار شادہ کار خرید لیا اپنی ملکیت بچ لے کے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ ختم نبوہ تیچ حاضر دست بوسی کرن تو بعد مسئلہ دریافت کی تا آقا جی منو پتہ لگ گئے فلانے بندے نو تسی رکم رکم لے کے جگہ بے چندہ حکم فرمایا سی انہیں بے چی نہیں تسی مسجد حرام دی تو سی واسطے و مکان خریدنا جاندے سے فرمایا ہاں ہائے ہائے آقا تے غلام دی تاکتے بے کھو درا گفتگوتے بے کھو نا درا سرکار نے فرمایا ہاں اسی انہوں آکھے یا سے ہاتھ چوم کے گیندے نے حضور میں نوے بھی پتہ لگے دسی جنتی مکان دا وعدہ بھی کیتا سے سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں اسی کیتا سے آقا جی جے کوئی ہور خرید کے پیش کرے او دے نلوی اوہی باد آئے کالا نعم حضور نے فرمایا ہاں ہاں او دے نلوی اوہی باد آئے عرض کی تا آقا جی او پلاٹ میں دس ہزار دینار وچھ خرید لے آئے میں دوڑے توسط نل اللہ دے کرن توفے دے تورتے پیش کر رہے آواں وآخہ زہاب من امام احمد بن حنبل نکل کر رہے ہیں آخہ زہاب من وآتامان لہ بیتن فی الجنہ میرے نبی نے مکہ دیا لوکانو مخاطب کیتا فرمایا میرے یار عثمان ابن افان لے ایک کا پہ دین المتصل خر خرید کے مسجد الحرام بچ داخل کیتا دے میں دے بدلے وچھ جنتی گھر دی زمانت دے دے تیجے سارے اسمان سارے ہیگری سارے گوہ سیا میں قربان جاوو پیارے نبی کے یار ہیں عثمان زنرین عثمان زنرین پیارے نبی کے یار ہیں عثمان عثمان زنرین عثمان زنرین پیارے نبی کے یار ہیں اس تخ میں سخاکا جی سے حضور پو گئے اس تخ میں سخاکا جی سے حضور پو گئے ایک شجر سمر بار ہیں عثمان زنرین عثمان زنرین پیارے نبی کے یار ہیں مسجدانال خصوصی پیار حضرت امیر عثمان ابن افاندہ مسجد نبوی شریف دی گلوی لگیت تھی کر جائیے میں قربان تی نصار جاما امام اجل امام الاعیم امام فقر تین رازی علیہ الرحمہ دی تفسیر کبیر اندر موجود اور بھی بہت ساریاں کتاباں وچ موجود الاسحابہ فی تمجیز سحابہ دی اندر موجود حضرت جناب سیدونا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی انہوں نے مسجد نبوی شریف دی توسی واسط حضور دی پاک اور مبارک ظاہری زندگی وچی حصے پائے میں گل گولوں تینی کر رہی بلکہ جڑی عبارت میں پڑھ کے یاد کر کے آیاں اوڈائی حوالہ پیش کر کے جلدین الگفتگن اکیلے اجام کا وقت تھوڑا رہ گیا اگر اللہ بڑھ انوان بڑا لمبا جام معمر بن راشد المکتب الاسلامی بیروت چھپی ایک جلد دی حدیث پاک دا مجموعہ کتاب میری ذاتی لائبریار وچ موجود صفحہ نمبر دو سو انتی روایت موجود حضرت کتاب رضی اللہ عنہ فرمان دین جدو مکہ شریف تو ہجرت کر کے مدینہ منور آگ سرکار نے مسجد نبوی بنائی سحل سحیل کلو زمین لے کہ اللہ اکبر مسجد نبوی شریف اچھ صحابہ نماز پڑھن لگ پہ دین مطین دا فیروغ اور دین مدیندہ پھیلاؤ بدیا تڑا تڑ فوج در فوج لوکہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر لیا آقا کریم نے فرمایا اسی مسجد کھلی کرنا جانے کتادہ کہنے نکان تبک اتون الہ جمبل مسجد مسجد پہلو وچ مسجد نبوی شریف ایک سائیڑ اللہ اکبر ایک پلات ایک نبی پاک نے اشارہ کر ایک دہان خوش قبر سنائی فرمایا میں یشتری ہا بایو وسی اوہا فیل مسجد والا ہوں مثل اوہا فیل جنہ زمان تو حسین دن نا پی دین گئے جیڑا بندہ پلات خرید کے مسجد نبوی شریف دی تو سی کر دے گا یہ دے ورگا پلات ونو چند دیا وادیا وچ ملے گا اب یہ حدیث پڑھ رہے ہیں گھپانی مار کے جا وانگا حضرت جناب نبی کریم علیہ سلام دا حکم سن کے دست بوسی کر کے اسمان گھنی چھپ کے نال نکل گئے میں صد کے جا وانگا جا کے سودہ کیتا پلات خرید لیا صد کے جام پلات خرید لیا پتر عباد رو فشت را ہا فل مسجد مسجد واسطے پلات وقف کر دیتا مسجد دیتا سی ہو گئی جنت دیا زمان تا مصطفی پاک نے دیتیا میرا عنوان یاد جنت اور جنت اور جنت اور عثمان گھنی میں قربان تی نصار جام اچھا میرا زین کسی اور پاک سے پزی چٹان آرہی یا بچہ ملنگ جی آیا مدت مدید تو بعد آیا میری فرمایش پوری نہیں کر رہے میری ہندہ کوئی نہیں بندے جان بڑی دھولے نہیں اس بچے دیکھے بلا دماغ بھی ساٹھے ورگا نہیں تو انہوں پتہ بندے عشق عشق دیا پاور دیا جو بندے پیر رکھ دیں دیں بڑے خطرناک ہو جاتے آشکان دی تشمنی پیڑی آشکان دی رفاقت بھی پیڑی ثابت ہو جان دی میں قربان جام مگر حضور دیا شکان دی کیا بات ہے اس بچے نے مینو فرمائش کی تھی جمعہ شریف دے خطاب اندر انوان تو اڈا کوئی بھی یہ مہا دی شان وچ کلام سننا جے اے جیٹ لے کے میرے پیارے بیٹے نے پیجی محمد رزوان قادری نے اپنی والدہ ماج دادی بخشش دی دعا کروانا جان دے اور ساڑھے پیارے مرید محمد جعوید قادری صلی مہود ابباجی چلے جیسی ہفتے اللہ جنت وچ اچھا کار عطا فرمائے حافظ محمد وقاس قادری صلی مہود فرام فیصل آباد او جنت وچ اچھے رتبے عطا فرمائے آؤ مل کے پہلا عاشق دی فرمائش پوری کر لئیے پھر اپنی تقریر کر دے رہا گے میں لکھی ہے جن شکر میں چھو جایا زی ہون مان یون لپنی جن شکر میں چھو جا زی ہون مان نئی لپنی جن شیر پہ آیا سی ہون مان نئی لپنی نئی لپنی نئی لپنی ہوتے ہی سیکچ آیا سی ایک پھل کا دو پیرا لوں ہوتے ہی سیکچ آیا سی ایک پھل کا دو پیرا نو ہو بھی تین نو خوا آیا زی کب اپنی اپنی ماں نو یاد کر کے ہو لو ماں نئی لپنی ہو لو ماں نئی ہون ماں نئی نئی لپنی نئی لپنی ہوتے ماں او باپ نئی لپنہ جن نئے تورنا سکھا آیا سی او باپ نئی لپنہ نا 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 ہو باپ نئی لپنہ نا نا ہو باپ نئی لپنہ نا 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 ہو باپ نئی لپنہ اے حافظ صاحب بیٹھے نئے لاہور تو تشریف لے آئے نئے اینا تھی اببا جی پردہ کر گئے نئے باہ 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 تقریر ساڑی سن دے کرسی تھی بیٹھے اے منو فرمان دے نئے جتن کلخانی سی نئے اببا جی کہنے نئے جمعے تا خطاب سننے ایک تیز واسطے تا خطاب سننے دے دو جائے اس واسطے سا اببا جی تصویر ہوں دی او باپ نئی لبلا جن نے تو رہنا سکھ آیا سے اب آد ربو کی بلا اللہ تو والد گرامی جی تراجات اچھے کرے سواد تائیں جڑے جڑے پندیاں نے اپنی مانو اپنی پاگاں والے باپ نور نراز کیتا آج جا کے پیر پھڑ لو مافیاں مگ لو باپ دے پیران اکھان دے ہنجوان غسل دے دی ساریاں غلطیاں ماف جانگیاں او باپ نے لبنا جن نے ترن جن نے چک کے کھڑا آیا زی ہونو ماں نئی لبنی ہونو ماں نئی لبنی ہونو ماں 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 چھے واری تُزھی ساریاں رل کے کہنے ہونو ماں نہیں لبنی تا میں پانی پی لماں ہونو ماں ہونو نئی ہونو ماں نئی لبنی ہونو ماں اون جن ہے تے او ان پڑ سی پڑ لیں دی سی دکھ سارے کنج مہتے او ان پڑ سی پڑ لیں دی سی دکھ سارے جن نے جین نہ سکھ آیا زی ہونو ماں با 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 نئی ہونو ماں نئی لبنی بیٹے یا باد رگو میں قربان تین سار جا آو ہون میں فری ہو گیا بچیاں دی فرمائش پوری کر لی ویغ لون اکھا تھل لے کر لیں مولا شکر تیرا تُو فرمائش پوری گرن دی عادت وی دی تی تو تو فیق وی دی پتہ نہیں پنج پنج سو کلومیٹر دور دے شہران دے پروفی بندیاں دیا اسی فرمائش پوری کر دنیا کتنیا دعا دین دے ہونگے مرن تم بعد وی دعا دین دے رہنگے انشاءاللہ آو اپنے انوان نو اگے لے کے چلیے جنت اور عثمان غنی میں قربان جاوا تبرانی کبیر اور اسکلانی دی الاسحابہ فی تمییز صحابہ وی چلی خیائے مستوی پاک جدو مدینہ شریف دے اندر مدینہ تلم نور دے لوکان دا اک کوئی خوسی مٹھے پانی دا اک لو دا واحد پانی دے حصول دا زریعہ مٹھے پانی دے حصول دا اک روایت بنی غفار دے کسے بندے دی ملکی دا دو جی روایت اک یہود دا سی سر کے جام پانو غفار والی روایت میں چلی گیا مستوی پاک نے پیر رومہ دے مالک نبول آیا سامنے کھڑا کیتا فرمایا اے میرے اے میرے امتی اے تیرا جی رومہ خوووے نا چشمائے نا انہو ساڑے حوالے کر دے پیعنی ہا بی این ان فیل جن انہو جنتی چشمے دے بدلے سانو وی چدے میرے کل اک اک میرہ تے میرے بچیاں دا آخری آس را مہنی بی چگ دا اللہ اکبر ہن اگلی روایت مل دی جلدی دو میں صدق جام ہن دوسرے پاس یا جاؤ جڑی یہودی والی روایت امام ابن کتیبہ دین وریدی کتاب علم عارف دار المعارف قاہرہ تو ایک جلد وچ زلطانی صاحب چپی بڑی مزہدار کتاب جی عربی زبان دی پیگی نمبر ون نائنٹی ٹو اتے اگل لیخی یا ہون یا جڑی یا ہون پڑ کے تو سوا دین لگا عید نال نال علام ابن زیاب مکی حنفی دی کتاب تاریخ مکہ تل مشرف العلم یا بیروت دا چھا پاس آن نمبر دو سو سند آلی اتے لیخ یا حضرت عثمان نگنی اس یہودی کو خریدن دا ارادہ لے کے گئے یہودیاں نے گیٹ میٹ کر لئے جویں یا جوی گیٹ میٹ کر لین دین سارے یہودی سارے سکھ سارے عیسائی سارے ہندو مسلمان خلاف کٹھے جان دین مسلمان پھولے پھولے کہیں دین لے اسی پیپسی پیتی تے پھر کی یا پانی ساڑے کھا لے ساڑیاں نیران آئی تھے چینی آئی تھے شکر آئی تھے بھوتلا آئی تھے فیکٹری مالک شاہ جی مرینڈا چل پترہ تیری اپنی مرضی پرسی تنوں خل حق دی دس نیا حق ممبر تے بیٹھ کے اے چہو دیا سازش آج دیا پرانی سازش آنے اللہ اکبر سڑ ایمان او دوں ہی مسلمان پیدار ہو جان دی سن آج دا مسلمان ہی پیدار ہو جائے گا بس ہی ننو لیڈ کرن باز دے کوئی غیرت مند حیاء والا لیڈر جس دن آگیا اس دن اللہ دی قسم مسلم امہ دی تقدیر بدل جائے گے حج نہ بولے پالے مسلمان نو پتہ ہی نہیں اس کینج کچڑ دے پہیا میں قربان جا وا حضرت عثمان غنی خریدن گے کھو یہودی یا گیٹ میٹ کر لائی یہودی نو مشورہ دی تا پورا خون نا بیچی قیمت بھی لیلوی ایک دن خون استعمال کرن پیسے بھی لیلوی استعمال بھی نئی پتہ سمجھ نہیں آئی تے نو یعودی یا دی سازش اینا دے پیسے استعمال بھی کران گے چیز بھی ساڑی کسٹ ڈی چھ روے گے حضرت عثمان غنی پہنچ انہوں نے گیٹ میٹ کیتی ساز باز کیتی تے کہن لگا ایک دن خوب پاڈی کسٹ ڈی پانی تجھ پار سک دی اگلے دن خوب پھر ساڑی کو لے گا عثمان غنی آئے حائے مصطفیٰ شریف نفس حلی مطبع کریم الفطرت غلام مسکر آپ یا فرمایا اے یہودی یا سان تا اے فیصل منظور سودہ تے کر لیا گیا پیسے دے دیتے گئے حضرت تشمان غنی دی زیرک زیرک نظری اور آپ دی اکل تک سلطانی صاحب آکے مدینہ دے مسلمان انہوں کٹھیاں کی تا فرمایا کل تو اٹیم آری جے جنہیں کارچ برطنج لے کے چشمے تے پاؤن جائے دو دن دا کٹھائی پانی پار کے راخلے ہو کاروباری بندے ہو تسی بولو سبان اللہ تنیا پورے شہر چھو کٹ کٹ دکانہ تو لبن جے کیا ہوں سبزیاں نہیں دکانہ آلے ٹھیک ہے آج تسی کہو نا آج تین دے لبن جانے کسی دکان تالہ لگیا نظر ہو لبن ہی لبن دکان دارانو پتائے کہ مارکیٹ ریٹ دا مطلب کی اند مارکیٹ گرمی چے بازار گرمی چے ادا کی مطلب اند بازار تھند ادا کی مطلب اند صدق جام عثمان غنی بڑے سیانے تاجر سن آپ نے دو دن دا پانی کٹھا ہی پار لاؤ چوری سیر اٹھائی کاروباری بندیاں دی توجہ چاہ مانگا صدق جام اور مسلمان نے دو دن پانی کٹھا ہی پار لیا اگلا دن جہودی نے پانی پر اگلا دن جدو مسلمان آلا کوئی بھی گاک نہیں آیا نہیں سمجھے نہیں سمجھے تسی انہیں آکھ سمجھے ایک دن پانی فری پرنگے دوچھے دن مولا کے خریدنگے کوئی گاک نہیں آیا مسلمان پانچ سات دن ہفتہ گزریا مجبور ہو گیا عثمان غنی نو بلا کے گیندے باقی دی قیمت ادا کر کھوکا پکا تو انہوں دے دے نے مجھے آواز میں بولیں سبحان اللہ اے میرے نبی پاک علیہ صلات و سلام دے غلام دے حضور دی بارگاہ ناز چازے روئے عرز کیتا پیر چم کے لج پال میں سنیا تسی جنت چشم دا وعدہ کیتا سی پہر رومہ دی خریداری تے وقف للمسلمین تے حضور نے فرمایا عرز کیتا آقا جی جی میں خرید کے پیش کرا دے میرے نالوی یوہی باد آئے عرز کیتا سونیا پھر مبارک ہو میں او بئر رومہ خرید کے لے آیا میں قربان جام پیار نبی کے یار ہیں عثمان ظل اور رین عثمان ظل اور رین پیار نبی رین پیار نبی کے یار ہیں بچے نو درہ کیوں میرے بلو کے پتر اے گرمی بڑی ہے سانو تھوڑی زیادہ ہی لگ دی ہے کیونکہ تسی مزے نلبہ کے تقریر سننی ہوں دی ہے میں تقریر کرنی ہوں دی ہے میں لباس پایا ہے سارا ہی تقریبا پیچ گیا ہے حالانکہ میں دوسری مرتبہ گسل کر گیا ہے پہلے میں دو جگہ تے کپڑے بھی اور پایا سی نا آکے گیا سا کروں پہلی تقریر موجود سن کپڑے اور پایا سی میں ویغلوں بدل کے آیا تے پسینہ چوچو کے پیٹ تک آگیا ہے ان تو اڈی سبان اچھا تھوڑا جائے میں سال ہم گالی سمجھا نہیں کسے بھی رنگ چھ تو انہو سمجھ آجائے گی تھوڑا جائے میں ذرا زور لان تو بغیر گل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو دی زندگی دا ویسے تے ہر پہلو جدا گانا مگر عثمان سی جلدہ دی کتاب دار الفکر بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری ویچ موجود ہے جلد نمبر انتالیس حفہ نمبر اکسو نو 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 آقا ورمان دنے دخلت الجننت میں جنت کے داخل ہویا تو میراج شریف دا واقعہ سمجھ سکھ دے یا ویسے آقا جنت کڑا دور صحیح بخاری دیا اس موجود آقا کریم نے نماز پڑ دیں ہاتھ چکے پیر پیر پیچھے کی تا صحابہ نے بات پوچھے حضور خیر سی فرمایا جنت دے درخت دی ٹینی تے لہران دے انگور دا گچھا تک کے بیل تو میں سوچیا توڑ اللہ عزت نامی اضافہ فرمایا جی میں لہے آندہ دنیا موقع جان دی زندگی ختم ہو جان دی جنت گور آندہ گچھا ختم نہ آندہ سرکار نے فرمایا ساڑھے دیل چاہی چلو آئی تھے آئی تھے دے فروٹ کھا لینے آئی جا کے آئی دے جان گے جنت پاک علیہ سلام فرما دے میں جنت داخل ہویا حضور فرما دے جنت داخل ہویا میں فائدہ آنا بقصر من ذہب وطر ویا قوت ساڑھی بچیاں سونے دیکھ کوکے نترس گئیا ساڑھی کران دیا چھوٹے چھوٹے بندیا نترس گئیا ایٹی مہگائی کر دیتی حکمران آنے سونا اتنا مہگا ہوگیا مصطفی پاک فرما دے میں ایک وڈا سارا محل بکیا سارا سارا سونے دیا اٹھان دا بڑیا جب آیا نمو چو پانی اللہ سب دیا مشکل کشان فرمائے سونے دیا اٹھان دا بڑیا ہویا فرما یچ موت دیا یا کوت دا کام ہویا تحیر اور محبت ملے جلے جذبات دے نال میں فرشتیاں نو پچیا علمان ہادا اے جنتی زہب دا در یا گھوٹ دا میں حل کے دواست اللہ پاک نے بنایا ہے فرشتیاں نے نعرہ مار کیا کیا لی خلیفہ تی مم پا دی کل مقتول ظلم عثمان بن افعال اگر توڑے تو بعد توڑے ظلم شہید ہون والے خلیفہ عثمان نے غنی واسط بنایا گیا ہے پیار نبی کے یار ہیں عثمان ظل رین پیار نبی کے یا انوان چیتا رکھ یا انوان کی یہ جنت اور جنت پیار نبی کے یار ہیں عثمان ظل رین پیار نبی کے یا میں قربان جاوہ گلہ میرے کل بہت سار یا اگلے حقائق بابری عباد رو اگلے حقائق سماعت کرے اے جڑی میں گل پیش کرن لگا امام متقی ہندی علیہ الرحم دی کنز الام مال فی سنان الاخوال وال افعال الرسالت العالمی پیروت چپی اٹھارا جلدان دی کتاب اس کتاب دی جلد نمبر گیار صفحہ نمبر پانچ سو چورانوے حدیث مبارک نمبر بتی ہزار اٹھ سو بون جاو میری محنت پیار آوے اگ پان بڑ اندر نال راخ کے اپنے نال این کار لیا جائے ام آوی تر رضی اللہ انہ قال قال النبی صل اللہ علیہ و آلی و ظلم اص شجرت فی الجنت و عثمان بن اف آن غسن من اغسان وال لعم شجرت فی نار با ابو جہ لین غسن من اغسان 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 فرمان دینے سخابت جنت دائق ترخت اغسان اس ترخت دیئے کہ شاخ میرا یار عثمان غنی فرمایا کمین کی جہنم دا پیڑ اس پیڑ دیئے کہ شاخ ابو چاہ لان تی میرا قدی حدیث مگلے بلکے چلو قبلہ گلان جے بہت ساریاں پیان اللہ توفیق دے میں جلدی جلدی ساریاں پیش کر جاواں ساری جلدی جلدی روی اور مینوں لے میرے رب دی بہشت داخل ہو گیا آقا فرما دی جنت سیر کر دیا کر دیا جو علیہ تی جو فی یا دی تفاہ تل اچانک میرے ہاتھ ویج ایک سیب رخ دی تا گیا آقا فرما دی رنگ بڑا سونا بڑا نرم انوے کے سرور آگیا آقا فرما دی اچانک او سیب دو حصیاں بچ بندیا گیا او دی وچوں ایک توشیزہ بار نکل آئی آقا فرما دی ایسی توشیزہ جید چیرے ورگا چیرہ کسے آکھ نے نہیں بکھیا جید رنگت جی رنگ کسے آکھ سرکار فرما دینے انہیں اللہ دی تشبیت نغم اللہ دی عزت قسم لا یا اسمائل ابلون وال آخرون ویوتا ایسا نغم تشبیح خدا والا جنت دی وادی وچ گونج اٹھ وہ جید تسبیر پہلی آنی سنی آوے گے ناخرین سنین گے سرکار فرما دینے میں انہوں پوچھ آیا لی من آنت من آنت تو کون اے انہیں آکھ آنا من ال حور ال ای من سواد آریا بندے بولنگ سواد آنا من آکھ میں جنت دی زین چلے ہون دا کہ بھی چاہور پاکستان دا چھاپا عربی زبان دی کتاب سواد نمبر تین سو اکیان میں اٹھے حدیث پاک موجود ان ابی امام رضی اللہ ان خلق اللہ نمبر نمبر سو سو نمبر اللہ پاک نے جنت دیا حوران زافران بنائے کلیور ہو گیا کونسپٹ ساڑھی بوڈی ساڑھا وجود ساڑھی زلفان ساڑھی آکھا پورا مٹی نل بنائی نور دیا نار دیا نار بنائی گئ سفیدے اٹھلے لگیا زافران دی نال مشکو کستوری دی امیزش صدق جام اے جنت دیا ہورا موٹیا موٹیا اکھان والیا ہورا وچو اے ہورے انیا کیا حضور میں جنت ہورا سرکار نے بروایا اچھا ہوتی ایسی سمجھ گئے اپنی زبانی دس لیمان انتی تنکے دے واسطے بنائی گئی جنت ہور نعرہ مار کے کین لگے لِل خلیفت المظلوم عثمان ابن افان میں مظلوم خلیفہ عثمان ابن افان واسطے جنت دی ترتیت تخلیق کیتی گئی حضرات گی رامی میرا عنوان یاد رکھی جنت اور عثمان غنی آؤ جلدی جلدی اگل یاگل پیش کر دی میں قربان تی نسار جا نبی پاک علیہ السلام نے عثمان گنی جنت ہون دا اعلان کیتا حجی مشہور حدیث ساتھ میں بخاری مسلم دیا ترمزی دیا قبلہ پڑھی آئی نہیں مصطفی پاک ایک باغ موجود سن چار دیوار تو باروں آواز آئی بھئی میں اندر آنا چاہنا سرکار نے فرمایا دروازہ کھول دیو آن والے جنت بشارت دیو اب بکر آئے کین والے نے بشارت دیتی جنت پھر کوئی آن والا آیا فرمایا جاؤ دروازہ کھول کہ اندر آ جاؤ نال جنت بشارت دیو حضرت عمر فروق آئے تیسرے نمبر تھے پھر کسے نیان دی اجازت طلب کے حضور نے فرمایا مشکلات تو بعد شہادت شہادت تو بعد جنت دی بشارت دیو رابی کہنے حضرت عثمان غنی آئے زر میں قربان جام ترمزی شریف دی عدی سے میرے نبی نو ایک صحابی نے پہنچ آقا جی افل جنت دی بارکون جنت وچ بجلی ہوگی آسمان بجلی حضور نے فرمایا ہاں انہ عثمان لائیت حوال فتح برا گلہ الجنہ جنت جو میرا یار عثمان جدو انتر ہوگی گا میرے یار عثمان دے چہرے نال جنت انج چگمگا اٹھے گی جو میں آسمان بجلی دی وجان زمین چگمگا تھوڑا گلہ بوتی یار میں اگلی روایت پڑھن لگا جڑی تُس زندگی جو پہلی مرتبہ سمات کر کے جانی اللہ عبد الملک بن حسین الاسمین یہ کتاب سمت النجوم الاوالی میں قربان جام العلم یا بیروت چار جلدہ وچ چپی جلد نمبر دو سوا نمبر پنج سو چالی اور پنج سو اکتالی ہوتے لگی آئے حضرت تشمان بیمار ہو گئے مصطفی پاک صحابہ کرام نو نال لے کے تیمار داری کرن واسطے گئے سلطانی صاحب با وضو بیٹھے نماز جمعہ پڑن واسطے آئے اللہ دی قسم اس تندرستی تو بندہ اس بیماری تو کیا حضرت عثمان گنی نے چیرہ چکایا ہویا ہے حضور نے فرمایا عثمان چیرہ تے اٹھا کیوں نہیں اٹھا رہیا کیوں نہیں اپنا چیرہ اٹھا رہیا عرز کیتا حضور سرکار کائنات نے فرمایا جیش اسرت ویج مدد تُو نہیں سی کیتی بیعر رومہ خرید کے تُو گرن واسطے اپنا رزق حلال تُو نہیں سی پیش کی تا فرما چک سر تری شان امت سنائی اے چار کتاب بڑھ صحابہ کرام تتان تشنید تین بار تو باز نہیں آن دے اللہ دی گسم اس آج ساڑھ نبی دا اس قیامت تک ساڑھ آقا دا ہی دور مگر آج حضور دا ظاہری زمان نا دا نکڑے 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 ایسے تتر بتر ہو جان دے اینا دی توڑوی نہیں سی لبنی اکلا کر سکتے انا صحابہ جنہ نے بچے سرکار دے قدمہ دوں وار دیتے میرے آقا گریم نے ورما تو سر اٹھان میں تسان اہلل اردی وہلل جل تیرا رسول ایلان پیہ کر دے میرے یار شمال تم آسمان والیاں واسطے نوریں تم زمین والیاں واسطے تم جنت والیاں واسطے روشن چراغیں انہوں سمجھ آیا میرا انمان کی یہ جنت اور عثمان نے ڈٹ کے بولو نار مار کے جنت اور جنت اور اگلی روایت سیکنڈ لاست روایت پیش کرن لگا میں قربان تی نصار جان امام اجل امام عبداللہ بن احمد امام احمد بن حنبل دا شہزاد امام بغوی دا اصطاد امام نسائی دا شیخت اصطاد صدق جان آپ نے کتاب لکھی فدائل عثمان ابن افان تارو ماجد اسیری عرب شریف تو چھپی ہوئی سبہ نمبر اکسو اکی اور اکسو بھائی روایت نمبر سیونٹی فائی بج لکھ یا میرے نبی پاک علیہ السلام دیار حضرت عثمان غنی دا جی دو محاصرہ کر لیا گیا صحابی کہند ہے حضرت عثمان غنی نے کھڑکی کھول لی تو بازار بچ چاہتی مار چانک کے فرمایا یا ایوہ ناس افی کم تلہا او لوکو توڑے بچ تلہا ہے حضرت تلہا کے بدے ہاتھ کھڑا کی تعمیر الممنین میں موجود فرمایا انشدو کاللہ یا تلہا تو اے تلہا میں تنو اللہ دو قسم دے کے پچھنا دس نالو کانو اتذ گرو یوما انی کنتو با انتا ما رسول اللہ فی مو دی قضا و قضا او کھلانی جگہ تے تون تے میں باس دون اللہ دے حبیب دے کول موجود سا چوتھا بندہ سا ڈھ نال کوئی نہیں دس دھ دھ نبی پاک کی فرما یا حضرت تلہا دیا جی گھ نکل گیا ہچ کی بن گئی رات کے گند مدین والے اللہ دی قسم عثمان سچ پیا کہند ہے اس دن نبی پاک نے منو فرما یا اے تلہا لیکل لی نبی جر رفیق و رفیق فیل جنت عثمان جنت اندر آدم تو لکھ ہی ساتھی کر ہر نبی تو کوئی نہ کوئی رفیق ہو گا میں محمد رفیق جنت عثمان ہو گا میرا رفیق عثمان ابن افوان ہو گا میں صدق جام میرا عنوان سی جنت اور عثمان آخری روایت پڑھن لگا امام ابن بشران علیہ الرحمہ دی کتاب العمالی دار الوطن عرب دا چھوپا دو جلدان دی کتاب میری ذات لائبری ری بچ موجود جلد نمبر دو پیج نمبر ٹو ایٹی فور تل فیا صحابی رسول میرے آقاد چچا زاد پرا حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دے نکان تل لیل تل لطی قتل فیہ عثمان اور رات آگئی جی تو مسجد نبوی نچند دین والے مٹھے پانی دا خو خرید کے دین والے حضرت عثمان غنین پی دردین شہید کر دیتا گیا کہن دین اس رات مدین دے بڑے 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 لوگ روئے مدین دیاں بے جان چیزان دی اتھ رو بہان دیاں لگ دیا کہن دین میں بے قرار دے عالم دی عشاء پڑھ کے ستا فرعی تو رسول اللہ ہی اللہ برزاؤن برزاؤن کہن دین پتر غیر عربی کوڑ صدق جاوہ کہن دین میں دیکھیا اللہ دے پیار رسول آگئے میرے خواب اندر آپ غیر عربی کوڑے تے تشریف فرمانے فی ریچ لی نعلا من ذہب حضور دی پاک پاپوش مبارک والتک سنیر رنگ دیا پاک جتیا شرا کو ملو دوما پاک جتیا ویچ موت دی تسمی دی لڑی آقا کریم بن فب نور دا امام نور دا سوٹا ہاتھ جت میرے آقا نے نور دا سریا فکڑ میرے نبی کوڑے تے سوار میں ابن عباس کہند نے عالم خواب بند میں دوڑ کے یک ود مستقی پاک دے سنیری نال لین دے میں اپنے ہوت رکھ پجھ آقا بد ہوت چہرے والے ایلا ایلا اینا تذہبو تسی کتھے جان دائرہ درخ دے آقا میں کپ نہیں مار رہی آقا رہا کتاب بانچوں تیسری تے چوتھی صدی حجری تے امام دی کتاب پڑ رہی آقا آج دی کسی ڈیلی ریپورٹ دی سرخی نہیں پڑ آج دیکھ کسی چوتھے اینکر دی ریپورٹ نہیں پڑ رہی مستوی پاک نے فرمایا اینا اثمان بنا افان اصباح اندہ نافل جنہ تی مالی کن عروس فرمایا ساڑھا یار اسمان آج چنہ تیج لارہ بنایا گے جنہ تیج لارہ بنایا گے اسی اسمان اندہ اور سوچ چل لیں میری تقریر مگ گئی انوان سی جنت اور اسمان گنی اعتراض کرنے بڑے سوکھے نقد تی تنقید کرنی بڑی سوکھے جنہ اپنے گریبان چاہتی مار کے وے گئے ساڑھے کل کو جو نظر نہیں آگا جنہ نے اپنے مال وار دیتے جنہ نے اپنے بال وار دیتے جنہ نے اپنے لال وار دیتے جنہ نے تن بدن وار دیتے جنہ نے اسلام باست وطن خوربان کر دیتے اونا نگالا نہ کڑ اگر اونا دا کسیدہ پڑ کر تقریر میری مگ سرکار دے نو کر نے عثمان غنی سوڑے سوڑے سران آباد رو چوم کے چوم کے جو خدمت سوڑی کر دا نا اچھی آواز نال میرا ساتھ بھی دیا کر کلو سرکار دے نو کر نے عثمان غنی سونے سرکار سرکار دے نو کر نے کیا بات ہے سیفی صاحب نے او بار ای ٹھون ڈیڑھ کلو میٹر میٹر دور بیٹھ نے لیکن او تے بھی ہتھان چندے بنا کے حضرت عثمان نل وفا اور پیار تا ہار کر رہے اللہ جزام آتا فرمائے کوئی چودری تا نمبر دار جزام نہیں دے سکتا جزام پرورتی گھار ہی دے سکتا نے نعرہ مار کے سرکار دینا اللہ پاک خادم حسین 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 سرکار دے نا کر سرکار دے نا کر نے عثمان غنی سونے شاہ تمہ تمہیں بر تر نا اپنی مرضی نا کیا نہیں عثمان غنی سونے سرکار دینا نا 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 سرکار دے نا 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 سرکار کیشان تسے کوئی سہرات اپہنوئی ہے درد براتر نے عثمہ سرکار دنو حسنین تے خالونے بڑے قسمیں دے آلونے حسنین تے خالونے بڑے قسمیں دے آلونے آدت تے سکندر اکا باری اٹھ کے تین سو اونٹی سلام باستے پیش کردے انہوں سے خوابت کا سکندر نہ کماتے اور کی کماتے آدت تے سکندنے عثمہ نیسر کا حسنین تے اللہ تنو جزا ماتا فرمائے منو بھی دعا ماتی یاد رکھیو خوش ربو وما علینا اللہ اللہ تے